محبوبِ خدا کی چوکھٹ پر دیوانوں کو آتے دیکھا ہے محبوبِ خدا کی چوکھٹ پر دیوانوں کو آتے دیکھا محبوبِ خدا کی چوکھٹ پر دیوانوں کو آتے دیکھا ہے محبوبِ خدا کی چوکھٹ پر دیوانوں کو آتے دیکھا ہے دیوانوں کو آتے دیکھا ہے دیوانوں کو آتے دیکھا ہے آنکھوں میں خوشی کے عشق لیے آنکھوں میں خوشی کے عشق لیے اور عید مناتے دیکھا ہے آنکھوں میں خوشی کے عشق لیے اور عید مناتے دیکھا ہے آنکھوں میں خوشی کے عشق لیے اور عید مناتے دیکھا ہے حضرات یہ شعر تاریخ کے حوالے سے سماعت فرما لیں کیا چیز ہے میری مٹھی میں بو جہل نے جب آقا سے کہا کیا چیز ہے میری مٹھی میں بو جہل نے جب آقا سے کہا کیا چیز ہے میری مٹھی میں بو جہل نے جب آقا سے کہا بو جہل نے جب آقا سے کہا کیا چیز ہے میری مٹھی میں بو جہل نے جب آقا سے کہا پھر کفر کی موٹھی میں کلمہ پھر کفر کی موٹھی میں کلمہ کنکر کو پڑھاتے دیکھا ہے پھر کفر کی موٹھی میں کلمہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت تھی ماشاءاللہ پھر کفر کی موٹھی میں کلمہ کنکر کو پڑھاتے دیکھا ہے بلی تیزی کے ساتھ یہ شیر بھی سماعت فرما لے کہ سرکار نے مولا سرکار نے کہے کر شیر خدا جب مولا علی کو بھیجا ہے سرکار نے کہے کر شیر خدا جب مولا علی کو بھیجا ہے کی سرکار نے کہے کر شیر خدا جب مولا علی کو بھیجا ہے جب مولا علی کو بھیجا ہے سرکار نے کہے کر شیر خدا جب مولا علی کو بھیجا ہے جب مولا علی کو بھیجا ہے پھر خیبر کے دروازے کو پھر خیبر کے دروازے کو انگلی پہ نچاتے دیکھا ہے پھر خیبر کے دروازے کو انگلی پہ نچاتے دیکھا ہے آخری شیر سماعت فرما لیں کی محبوب خدا کی چوکھٹ پر دیوانوں کو آتے دیکھا ہے کی جلاد یزیدی چیخ اٹھے سر دیکھے حسین آزم کا جلاد یزیدی چیخ اٹھے سر دیکھے حسین آزم کا سر دیکھے حسین آزم کا جلاد یزیدی چیخ اٹھے سر دیکھے حسین آزم کا سر دیکھے حسین آزم کا شبیر کو جسے دم نیزے پر شبیر کو جسے دم نیزے پر قرآن پر ہاتے دیکھا ہے شبیر کو جسے دم نیزے پر قرآن سناتے دیکھا ہے آنکھوں میں خوشی کے عشق لیے اور عید مناتے دیکھا ہے ماشاءاللہ حضرات میرے آقا سروری کونین صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم کی حدیث پاک میرے آقا کی حدیث مسلم شریف کی حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں مما من حدیث مسلم علیہ اللہ ربط اللہ حدیث علیہ السلام او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم مصطفی جان رحمت فرماتے ہیں کائنات کا کوئی انسان جب مجھ پر درود پڑتا ہے میرا رب مجھے اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے حدیث علیہ السلام یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیا کرتا ہوں حضرات درودِ باگ پڑھنا ایک عبادت ہے ویسے عبادت تو بہت ساری عبادتیں ہیں روزہ رکھنا بھی ایک عبادت ہے زکاة دینا بھی ایک عبادت حج کرنا بھی ایک عبادت صدقہ و خیرات کرنا بھی ایک عبادت یہ جتنی عبادتیں ہیں اگر آپ ان کو کریں گے اس کے بدلے میں آپ کو سواب نے گا اگر آپ نماز پڑھちゃ رہے ہیں بدلے میں آپ کو اس کا سواب نے گا زکاة ادا کر Leah صدقہ دے رہے ہیں بدلے میں اس کے آپ کو ثواب ملے گا خیرات اگر کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو اللہ ثواب عطا کرے گا اگر آپ خلقی خدا کی خدمت کر رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا لیکن اگر مصطفیٰ جانِ رحمت پر آپ نے درود پڑھا مصطفیٰ جانِ رحمت پر آپ نے سلام پڑھا تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ثواب تو دے گا ہی دے گا ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت والے کا جواب بھی آپ کو ملے گا اور پھر یہی نہیں بلکہ میرے آقا کی حدیث ہے جسے امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا امام سخاوی نے القول البدی کے اندر لکھا اس کے علاوہ ایک دوسرے فریق مخالف کے ایک عالم دین ہے اللہمہ ابن قیم جو اپنی کتاب القفایت المفتی میں اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا شہنشاہ مدینہ نے فرمایا میرے بعد عجوی سال میری قبر منور پر ایک فرشتہ کھڑا کیا جانے والا ہے میرے ویسال کے بعد ایک فرشتہ میرے قبر انور پر کھڑا کیا جائے گا اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کی ڈیوٹی یہ ہوگی کائنات کا کوئی انسان جب مجھ پر درود پڑھے گا جب کوئی بھی انسان مجھ پر درود و سلام پڑھے گا وہ فرشتہ اس کی آواز کو سنے گا اسے پہچانے گا پھر میری بارگاہ ہمیں آکر کہے گا یا رسول اللہ فلانے آپ کی بارگاہ ہمیں حدیع درود و سلام بھیجا ہے پھر میرے مصطفیٰ چانے رحمت فرماتے ہیں یہاں تک کی وہی فرشتہ جب کوئی درود و سلام مجھ پر پڑھے گا وہ سنے گا یہاں تک کی وسکو پہچانے گا اس کے باپ داداؤں تک پہچانے گا پھر میری بارگاہ ہمیں آکر کہے گا یا رسول اللہ اے مدینے کے سلطان فلانے کے بیٹے فلانے آپ کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام بھیجا ہے اب آئیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ فرشتہ میرے نبی کی قبر منور پر جو کھڑا کیا گیا ہے یہ ہے فرشتہ کیا اس کی حیثیت کیا ہے آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی حیثیت یہ ہے کہ میرے آقا کی قبر منور پر جو فرشتہ کھڑا کیا گیا ہے ایک خادم کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا ہے ایک نوکر کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا ہے اب آؤ ذرا مسلمانو جو فرشتہ میرے نبی کی قبر منور پر کھڑا ہے ایک خادم کی حیثیت سے کھڑا ہے اس کی سماعت اس کی سماعت کا یہ عالم ہے اس کی طاقت علم و سماعت کا یہ عالم ہے طاقت علم و ادراک کا یہ عالم ہے دنیا کا کوئی انسان جب نبی کی بارگاہ میں درود پڑھے گا وہ اسے سنے گا اس کو پہچانے گا اس کے باپ داداؤں کو تک کو پہچانے گا پھر نبی کی بارگاہ میں آ کر کہے گا یا رسول اللہ اے مدینہ کے سلطان فلا کے بیٹے فلا نے آپ کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام بھیجا تو اب ذرا ذہن کو دوڑاؤ مسلمانو جو فرشتہ میرے نبی کی قبر منور پر ایک نوکر کی حیثیت سے کھڑا ہے اللہ نے اگر اسے اتنا بڑا مقام دیا ہے تو نیچے جو لے جا ہوا افتر ہے اسے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہوگا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کا کوئی انسان جب مجھ پر درود پڑتا ہے میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں یہاں تکی میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں جہاں پر ایک سوال بنتا ہے اگر یہ فرشتہ نبی کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ فلا نے آپ کی بارگاہ میں درود پڑا درود بھیجا ہے فرائے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے اب نبی اس کے سلام کو سنتے ہیں جواب دیتے ہیں کم سے کم تیس سکنڈ تو لگی جانے ہیں ذلو ذلہ اس سے ہم تھوڑا جلدی کرتے ہیں بلکہ آپ یوں کہلیں پر سکنڈ نبی نے اس کے سلام کو سنا جواب دیا اب اگر اس طرح کو حساب لگایا جائے تو پوری چوبیس گھنٹے کے اندر تقریباً پچاسی سے چھاسی ہزار لوگوں کے سلام و کلام کا جواب دیا جائے گا سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے اب نبی کی بارگاہ میں کوئی درود بھیجتا ہے یہ چاہتا ہو مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا جب بھی کوئی انسان مجھ پر درود پڑھے گا مجھ تک پہنچے گا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا اب آؤ مسلمانوں اگر نبی کی بارگاہ میں فرشتہ سلام لے کر گیا نبی نے اگر پچاسی ہزار لوگوں کو جواب دیا بلکہ ذرہ میں اور بڑھا چڑھا کے بولنا چاہتا ہوں اگر نبی نے لاکھ لوگوں کو جواب دے دیا دس لاکھ لوگوں کو جواب دے دیا تو اب دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں سب نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں اور اگر نا بھی پڑھے تو نماز تو پڑھے گا ہی پڑھے گا جب کہے گا السلام علیکہ اجوہ النبی السلام علیکہ اجوہ النبی نبی پر درود بھیجے گا اب نبی کی بارگاہ میں پہنچے گا تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر یہ کسی کا عقیدہ ہو کہ نبی کی بارگاہ میں ہمارا درود نہیں پہنچتا ہے یہ عقیدہ ہو کہ نبی کی بارگاہ میں ہمارا سلام نہیں پہنچتا ہے تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر اس حساب تو جوڑا جائے تو پہلے جو کروڑوں عربوں خربوں مسلمان گدرے ہیں اب تک ان کا نمبر نہیں آیا ہوگا تو ہمارے درود و سلام کا تو یہ عالم ہوگا کل جب میدان محشر قائم کیا جائے گا کچھ لوگ تو جنت پہنچ چکے ہوگے تب جا کے ان کا نمبر آئے گا تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ان کا عقیدہ ہوگا کہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پہنچتا ہے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کی زبان ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پیلا خو سلام اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پیلا خو سلام کانے لالے کرامت پیلا خو سلام حضرت اب اگر آپ کا عقیدہ بن گیا ہو ان نبی ہماری آواز کو سنیں گے نبی ہماری آواز کو ہمارے درود و سلام کو سنیں گے اس پر جواب دیں گے تو ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللہ ہم سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلام سلام علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ و تعالی علیہ وسلم بہت اچھے بھائی قرآن مجمع وہ برہان رشید کے دو مقامات سے آپ کے سامنے طلابت کیا اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے مَا آتاکم الرسول فَخْذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنتَهُ میرا محبوب جو لے اسے لے لو جس سے روکے اس سے رک جاؤ اگلی آیتِ قریمہ پڑھیں اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَر اس آیتِ قریمہ کے حوالے سے امامِ فَخْرُدِّن راضی فرماتے ہیں یہ اکیلِ قوثر کے جنت کے نہر کا نام نہیں ہے اگر آپ اس کے لغوی اعتبار سے دیکھیں گے تو قوثر قصرت کے معنی میں آتا ہے سیدھا سادھا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ تھوڑا نہیں بلکہ قصرت سے عطا فرمایا ہے جو کچھ بھی میرے نبی کو اللہ نے دیا ہے وہ تھوڑا نہیں قصرت سے عطا فرمایا ہے حضرات مہینہ چل رہا ہے حضور غوثی آزم کا لیکن حالکہ مجھے عنوان دیا گیا ہے نبی کی اختیارات کہ میرے نبی کو اللہ نے کیا کچھ نوازہ ہے نبی کے پاس کچھ اختیار ہے بھی یا نہیں اسی حوالے سے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کروں گا اور تھوڑے بہت دلائل دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو کائنات میں سب سے کامل الاقمل بنا کر بھیجا ہے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو دنیا میں سب سے بہتر اور عالی بنا کر بھیجا ہے میرا نبی نبی یہ معظم ہے اور جو جملہ اب میں بولنے لگا ہوں اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں ہمیشہ کے لیے کہ میرا نبی اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا اللہ کے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہیں اچھا جنابِ حضرتِ آدم علیہ السلام و تسلیم بھی اللہ کے خلیفہ ہیں اللہ کے نائب ہیں لیکن میرے نبی کو اللہ نے نیابتِ متلقہ کا درجہ آتا فرمایا ہے کیا آتا فرمایا ہے؟ نیابتِ متلقہ کا درجہ آتا فرمایا ہے اب اس کا معنی یہ بنتا ہے حضرتِ امامِ قسطلانی علیہ الرحمہ اور حضرتِ شاہ محقق محدثِ دہلوی آپ فرماتے ہیں اس نیابتِ متلقہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو وہ شان وہ عظمت وہ عزت وہ شان و رفات اتا فرمایا ہے کہ میرے نبی کا بولنا اللہ نے اپنا بولنا بنا دیا ہے یعنی اگر نبی بولتا ہے رب فرماتا مخبوب یہ تو نے ہی بولنا ہے یہ میں بول رہا ہوں نبی اگر کسی کو بھلائے تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ تیرے پاس نہیں گیا مجھ خدا کی طرف آیا ہے اللہ نے میرے نبی کو نیابتِ متلقہ کا درجہ آتا فرمایا اور نیابتِ متلقہ کا درجہ کیا دیا میرے نبی کو اللہ نے اختیاراتِ دینی دے کر بھیجا ذہن کو حاضر رکھیں گے اختیارات دینی دے کر بھیجا میرے نبی کو اللہ نے اختیارات تقوینی دے کر بھیجا اور اختیارات دینی اتنے دے کر بھیجا کہ میرا نبی اگر چاہے تو فرض کو مباح کر دے میرا نبی اگر چاہے تو فرض کو مباح کر دے نبی اگر چاہے تو حرام کو حلال کر دے نبی اگر چاہے تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے میرے نبی کو اللہ نے وہ شان وہ رفاعت عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ نساب کو میرے مصطفیٰ چاہے تو بھٹا دے چاہے تو بڑھا دے اللہ نے میرے نبی کو وہ پاور دے کر بھیجا ہے کہ فرمایا اے میرے محبوب میں نے تجھے نیابت مطلقہ کا درجہ عطا فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میرا مقرر کردہ بھی میرا ہے تیرا مقرر کردہ بھی میرا ہے میں نے تیرے اور میرے اندر کوئی تیرا میرا والا سسٹم نہیں رکھا ہے بلکہ میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب جس کو تُو نے کہہ دیا میرا ہے میں کہوں گا وہ میرا ہے اور اسی کے حوالے سے سیدی سرکار آلہ حضرت امام احمد رضا فان فازل بریلوی فرماتے ہیں کہ میں تو مالکہ ہی کہوں گا کی ہو مالکہ کے حبیر میں تو مالکہ ہی کہوں گا کی ہو مالکہ کے حبیر میں تو مالکہ ہی کہوں گا کی ہو مالکہ کے حبیر ارے یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب میرا نبی اگر چاہے تو فرض کو مباہ کر دے اور چاہے وہ تو فرض کو معاف بھی کر دے اور یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میرے نبی نے فرض کو معاف کر کے بتایا بھی ہے آئیے ذرا ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں نبی کی حدیث ہے میرے آقا سرور کورین صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے نبی کی بارگاہ ہمیں ایک شخص آتا ہے آکر کہتا کیا ہے اے محمد ابھی وہ ایمان نہیں لائے ایک بددو شخص ہے اے رابی ہے غیر مسلم آکر کہتا اے محمد میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط شرط کیا ہے کہا یہ کہ میں نمازیں صرف دو پڑھوں گا کیا کہا کہا میں نمازیں صرف دو پڑھوں گا تین نمازیں آپ معاف کر دیں اور اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تین نمازوں کو اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو میں آپ پر کلمہ آپ کا کلمہ پڑھ سکتا ہوں آپ پر ایمان لا سکتا ہوں اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر رہنے دیجئے مجھے مسلمان نہیں ہونا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں مصطفی جانِ رحمت کیا کہتے ہیں میرے نبی کی جب بارگاہ میں وہ شخص آیا اب جب اس نے یہ سوال کیا تو میری آقا سربرے کونین کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اوہ بھائی اگر تُو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ نہیں پڑھنا ہو تو مت پڑھ یہ جو نمازیں ہیں نا یہ اللہ نے بنائی ہے میں نے تھوڑی نہ بنائی ہے لیکن یاد رکھو مسلمانوں جو میرا نبی ہے نا وہ ہمارے جیسا تھوڑی نہ ہے ہمارے جیسا میرے نبی نہیں ہے میرے نبی کو اللہ نے کچھ شان آتا فرمایا ہے شان کیا آتا فرمایا ہے اے رابی آکر میرے نبی کی بارگاہ میں کہتا ہے نبی نے جواب کیا دیا اور ذرا ہم اس پر روشی ڈالتے ہیں میرے آقا سربرے کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی کریم آقا کی بارگاہ میں ایک یا رابی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ اے محمد میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اے مدینے کے سلطان میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میری شرط ہے کہ آپ دو نمازوں کو معاف کر دے تین نمازوں کو معاف کر دے میں دو ہی نماز پڑھوں گا اللہ کے رسول سربرے کونین صلی اللہ علیہ وسلم آسے جب اسے یا رابی نے کہا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر تیری یہ شرط ہے کہ صرف دو نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تین نمازوں کو تیرے معاف کر دوں تو میرے آقا کریم مسکرا دیئے فرمایا اے رابی اگر تیری یہ شاہتا ہے تو آ کلمہ پڑھنے میں نے تیری تین نمازوں کو معاف کر دیا ہے اللہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میں نے تیری تین نماز کو معاف کر دیا ہے صرف تیری دو نماز پڑھنی ہوگی اب آئیے اسی کی حوالے سے امام ابن حجر مکی علیہ الرحمت و الرزوال آپ اس پر بحث کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں اب وہ شخص آتا ہے نبی کی بارگاہ ہمیں آتا ہے آ کر کہتا ہے دو تین نمازوں کو معاف کرنا ہوگا تو نمازیں میں پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ٹھیک ہے آ تو کلمہ پڑھ لے تیرے لئے تین نمازیں معاف ہے امام ابن حجر فرماتے ہیں جب وہ شخص نبی کی خدمت میں آ گیا مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا نبی کی صحبت مل گئی اللہ کے رسول کے صحبت کو اختیار کر لیا لذت سجدہ جب ان سے مل گئی اب دل کر رہا ہے سر کو سجدے میں رکھ رہا ہے تو دل کر رہا ہے اب پاس پڑھوں گا دل کر رہا ہے میں تحجد پڑھوں گا دل کر رہا ہے میں چاش پڑھوں گا دل کر رہا ہے میں اشراف پڑھوں گا دل کر رہا ہے میں نوافل پڑھوں گا اللہ اکبر کبیرہ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں اس بات پر بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہو لوگوں سنو سنو اب اس کی حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ باقی دلیا والے جب نماز پڑھیں گے تو وہ تو اس نماز کو فرض کر کے پڑھیں گے لیکن جب یہ پڑھے گا اس کے لیے وہ نماز ہے نفر ہو جائیں گی اور وہ اس لیے کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ نے اس کی نمازوں کو معاف کر دیا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرات جسنِ غوث الورا کانفرنس نارے تکبیر آلہ حضرات فرماتے ہیں نکلی جو تیرے موہ سے وہ بات ہوتی رہی فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہوتی رہی شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا اور دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہوتی رہی اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم سربرے کونین صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے نبی کی بارگاہ میں میرے نبی کے ایک صحابی آتے ہیں آ کر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اے مدینے کے سلطان مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے غلطی کیا ہوئی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسا کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اے مدینے کے سلطان اب آپ بتلائیے میں کیا کروں مصطفیٰ جانِ رحمت کی بارگاہ ہے لیکن یہاں پر میرے ایک سوال بنتا ہے نبی کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں صحابی رسول آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میری خطا معاف کر دے کیونکہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے لیکن میرا سوال یہ ہوتا ہے بھئی روزہ تو اللہ نے بنایا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ ہمیں کیوں مصطفیٰ کی بارگاہ ہمیں کیوں جبکہ یہ تو فرض ہے یہ کرنا چاہیے تھا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا تو رحیم ہے مولا تو کریم ہے میرے مالک تو غفور ہے مالک تو ستار ہے تو غفار ہے مجھ سے خطا ہو گئی ہے میرے مولا مجھے معاف کر دینا لیکن ہوتا کیا ہے صحابی رسول کا روزہ ٹوٹتا ہے سیدھے مصطفیٰ جانِ رحمت کی قدموں میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے مجھ سے خطا یہ ہوئی ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اب آپ بتلائیے میں کیا کروں میری آقا سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے صحابی رسول آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اے مدینہ کے سلطان اے شہنشاہ مدینہ اے میرے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اب آپ بتلائیے میں کیا کروں تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو تجھے کفار آدھا کرنا ہوگا میری آقا فرماتے ہیں تجھے کفار آدھا کرنا ہوگا وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیا کرنا ہوگا نبی فرماتے ہیں تجھے ساٹھ دنوں کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے اور اگر ساٹھ ساٹھ دنوں کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے دو مہینوں کے تجھے روزے رکھنے ہوں گے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایک دن کا روزہ ہو نہ سکا ساٹھ دنوں کے روزے کیسے رکھوں گا مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں اگر تو یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر تجھے ساٹھ مسکینوں کو کھلانا ہوگا کہتے ہیں یا رسول اللہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے اے مدینہ کے سلطان اے مکہ سردار اے زہرہ کے بابا میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے میں ساٹھ مسکینوں کو کھلا سکتا اللہ وکبر اللہ میرے پاس اتنی دولت ہے نہیں جو میں مسکینوں کو کھلا سکوں اب آپ بتلائیے میں کیا کروں میرے مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں اگر تو ساٹھ دنوں کے روزہ نہیں رکھ سکتا اگر تو ساٹھ مسکینوں کو کھلا نہیں سکتا تو پھر اے میری صحابی چل بیٹھ جا یہی پر میں ترہ انتظام کر دیتا ہوں اتنے میں کیا دیکھتے ہیں ایک خجور کا ٹوکرہ آتا ہے خجور کا جب ٹوکرہ آتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ ہمیشہ کیا جاتا ہے میرے آقا سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم آہے یاد رکھو مسلمانو ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے اللہ نے میرے نبی کو کیا پاور دیا ہے میں آپ کو بتا دا چاہتا ہوں مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ ہے اللہ کے رسول اس خجور کے ٹوکرے کو لیتے ہیں لینے کے بعد اس صحابی کو دیتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابی اسے تو لیٹ جا غریبوں اور یتیموں میں بارد دینا تو یتیموں اور مسکینوں میں بارد دینا تیرا کفار آدھا ہو جائے گا وہ فوراں بول پڑتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غریب مدینہ کی بستی میں تو کوئی ہے نہیں میں کس کو کفار آدھوں کی کس کو کھلاؤں گا کس کو باتوں گا میرے مصطفیٰ جب یہ سنتے ہیں مسکران پڑتے ہیں مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی اگر تیرے سے تجھ سے زیادہ کوئی مدینہ کی بستی میں غریب نہیں ہے تو پھر یہ لے جا ان خجورہ کی ٹھوکڑیوں کو لے جا یہ پھر تو کھا لینا اپنے بچوں کو کھیلا دینا تیری خطہ کو معاف کر دیا گیا ہے اب یہاں پر میں بتانا یہ چاہتا ہو صحابی رسول کو تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہنا تو یہ چاہیے تھا یا رسول اللہ آخر معاملہ تو کچھ ہو رہے پھر آپ نے ایسا کیوں کیا وہاں پر تو کھڑے تو یہ ہو جانا چاہیے تھا یا رسول اللہ کیونکہ آپ نے مصطفیٰ جانے رحمت کے پر عاشقوں کا یہ حقیدہ تھا کہ اللہ نے یہ روزے کو ضرور بنایا ہے اللہ نے فرض ضرور قرار دیا ہے پر میرے رب نے مصطفیٰ کی زمان میں وہ بہور دے کر بھیجا ہے کہ مصطفیٰ اگر اسے چاہے تو بھٹا دیں اور چاہے تو اسے بڑھا سکتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کے پیارے صحابی اللہ کے رسول سربرے کو انہیں نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی اسے تو لے جا اپنے بچوں کو کھلا دے تیری خطہ کو معاف کر دیا گیا ہے میرے نبی کی اللہ نے وہ شان وہ رفاتہ تا فرمایا ہے وہ مقام تا فرمایا ہے کہ میرے نبی کے ایک صحابی ہے جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت انس بن بالک رضی اللہ تعالیٰ ایک دن میرے نبی کی بارگاہ ہمیں حاضر ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ ہے آقا کریم سربر کونین کی بارگاہ میں حاضر ہے تقریباً دوپہر کا وقت ہے میرے مصطفیٰ جانے رحمت کی نظر حضرت انس صحابی رسول کی نظر چہرے پر پڑتی ہے جب چہرے پر پڑتی ہے میرے مصطفیٰ فوراً بول پڑتے ہیں اے میرے پیارے صحابی اے انس کیا بات ہے تیرا چہرہ کیوں مکمل آیا ہوا ہے انس کیا بات ہے تیرے چہرے پر یہ پس مردگی کیوں ہے انس کیا بات ہے یہ تیرا چہرہ اتنا مرجھایا کیوں ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں رات کو سویا رہا صبح ہو گئی اور جب صبح ہوئی تو اتنے وقت میں میری آنکھ کھلی کہ سہری کا وقت نکل چکا تھا مصطفیٰ سہری کا وقت نکل گیا تھا یا رسول اللہ میں بھوکی روزہ رکھا ہوں اے آقا میں بھوکا روزہ رکھا ہوں اسی لئے چہرے پر اتنی میری مرجھائیا ہے یا رسول اللہ اسی لئے چہرہ میرا کملائیا ہوا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت فوراً فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی اے انس اگر تو بھوکا روزہ رکھا ہے تو پھر جا کام کر تو کھانا کھا کے آجا دوپہر کا وقت ہے مصطفیٰ جانِ رحمت فرماتے ہیں جاؤ کھانا کھا کر آجا حضرتِ انس اٹھتے ہیں بھر جاتے ہیں پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اب یہاں پر صحابیوں کو پوچھنا تھا یہ تھا یا رسول اللہ وہ جو مسئلہ تھا کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے اگر طلوع فجر ہو جائے شہری کا وقت ختم ہو جائے تو جب تک رات نہ ہو جائے کوئی کھا نہیں سکتا ہے کوئی پی نہیں سکتا ہے لیکن یہاں تو مسئلہ الٹا ہو رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں بتلایا کہ جاؤ کھانا کھا کے آجاؤ اے مدینہ کے سلطان کیا مسئلہ چینج ہو گیا ہے لیکن نہیں مسلمانوں میرے نبی کے صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ علی یہ ضروری سے روزے کو بنایا ہے فرض ضرور اللہ علی کیا ہے پر میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو وہ باور دے کر پھیجا ہے مصطفیٰ اسے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں مصطفیٰ کو اللہ علی وہ عظمت وہ چالو شوقت اتا فرمایا ہے کہ اسے چاہے تو وہ کھٹا دے چاہے تو بڑھا سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہے میرے مصطفیٰ سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے ہیں خطبہ کیا دے رہے ہیں عید العزہ کا خطبہ دے رہے ہیں عید العزہ کا خطبہ آپ کیا دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو اے میرے پیارے غلاموں سنو تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیا کرو لیکن قربانی کب کیا کرو جب نماز عید پڑھ لیا کرو عید کی نماز جب پڑھ لو تو تمہیں قربانی کر لینا چاہیے اور اگر اس سے پہلے کسی نے کر لیا تو یہ سمجھ لو کہ اس کے قربانی معنی نہیں جائے گی ادھر جب مصطفیٰ چانے رحمت نے یہ فرمایا پھر آپ نے مکمل نماز کی جب مکمل نماز کر لیا میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول پہنچ جاتے ہیں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی کہا کیا ہوا ہے فرمایا مصطفیٰ چانے رحمت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مسئلہ مجھے اب بتا چلا ہے میں نے قربانی تو پہلے کر لی ہے قربانی تو پہلے کر لیا ہے اے مدینے کی سلطان اب آپ بتلائیے میں کیا کروں اور میرے مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا پھر تمہاری قربانی ہوئی ہی نہیں ہے آقا فرماتے ہیں اب تمہیں دوبارہ قربانی کرنی ہوگی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دوبارہ قربانی کروں بھی تو کیسے کروں اے مدینے کی سلطان میرے گھر میں تو کوئی اور بکری ہے نہیں کوئی اور جانور ہے نہیں بس سوائے ایک ایسے کہ چھے مہینے کے ایک بکری کا بچہ ہے اس کے علاوہ کوئی جانور ہے نہیں اے آقا اب بتلائیے میں کیا کروں آقا فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے جاؤ چھے مہینے کے بکری کے بچے کو زبا کر دو تمہاری قربانی ہو جائے گی اب یہاں پر تو صحابی رحمت کو پوچھنا چاہیے تھا یا رسول اللہ وہ جو سال بھر کے جانور کا مسئلہ تھا کیا وہ چینج ہو گیا ہے کیا وہ بدل گیا ہے لیکن وہاں ان لوگوں نے پوچھا نہیں تھا اس لیے نے ہی پوچھا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا میرے نبی کے عاشقوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ضرور اللہ نے واجب دیا ہے یہ ضرور اللہ کا قانون ہے پر مصطفیٰ کی زبان میں اللہ نے وہ پاور دے کر بھیجا ہے اللہ نے مصطفیٰ کی زبان میں وہ افتیار دے کر بھیجا ہے کہ جو بات میرے مصطفیٰ کے زبان سے نکلتی ہے وہی اللہ کا قانون بن جایا کرتا ہے وہی مصطفیٰ اللہ کا قانون بن جاتا ہے جزاکاللہ بہت اچھے مشاءاللہ جزاکاللہ مرے مصطفیٰ صرف بن قونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پاور دے کر بھیجا پاور کیا دے کر بھیجا ہے آقا کی ایک حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ عَمَرَنِي أَنْ عَرْفَعَ مَفَاتِيهَا جَهَنَّمَا إِلَى مُحَمَّدِ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا اللہ رب العزت خازن جہنم کو حکم دے دیں گا کہ جہنم کی چابیہ محمد کے حوالے کر دینا پھر میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَمَرَنِي أَنْ عَرْفَعَ مَفَاتِيهَا جَنَّتَ إِلَى مُحَمَّدِ خازن جنت کو بھی حکم دے دیں گا جنت کے دروغہ کو بھی حکم دے دیں گا کہ یہ جنت کی چابیہ میرے مصطفیٰ کے حوالے کر دینا اب آقا فرماتے ہیں میدانِ محشر قائم کیا جائے گا اللہ رب العزت مجھے عرش کے دائیں جانی بٹھائے گا میرے ہاتھ میں جنت و جہنم کی چابیہ دے کر فرمائے گا محبوب میں نے تجھے ان دونوں جنت و جہنم کا مالک بنایا ہے اب جو جسے تو چاہے جنت بھیج دے جسے چاہے تو جنت سے نکال سکتا ہے اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکم آنہو پنتہو میرے محبوب دے اسے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ اللہ رب العزت اکلی جگہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر اے میرے محبوب ہم نے تجھے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ تھوڑا نہیں کسرسی عطا فرمایا اسی لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بھری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمے سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے استغفراللہ ربی من کل زمبی واتو بے لے اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ واشہدو انہا محمدن عبدو ورسول وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ